السلام علیکم دوستو کیا حال چھالے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز ویچ کرتے رہو گے دوستو آج ہمیں ہوتین کے سپیشل ہوتین کے پر زور اپیل پر ہم یہ نصحہ ہوتین ہوتینوں کے لیے بنا رہے ہیں یہ ایک عام سا پرابلم آج کل بن گیا ہے کہ یہ حمل کا پرابلم ہوتا ہے اکثر ہوتین کو حمل نہیں ٹہرتا تو دوستو آج کا یہ نصحہ جو ہے یہ حمل ٹہرانے کے لیے ایک زبردست نصحہ ہے اکثر ہوتین کا حمل ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے یا حمل ٹہرتا نہیں ہے حمل ٹہر جاتا ہے لیکن پیر خراب ہو جاتا ہے تو ان کے پر زور اپیل پر میں یہ نصحہ سپیشل ہوتین کے لیے بنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس نصحے کے استعمال سے آپ لوگوں کو شفا ہوگی شفا اللہ دیتا ہے ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز استعمال کرنے سے آپ کو شفا ہوگی تو دوستو اس نصحے میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو ہمیں چاہیے ہوگا یہ بوڑ کا جو درخت ہوتا ہے ان کی داڑی یہ دیکھو یہ ان کی داڑی دیکھو دوستو یہ ان کی داڑی ہے جو بوڑ کا درخت ہے ان کی داڑی ہے یہ ہم نے کاٹ کر لیا ہے یہ دیکھو دوستو بوڑ کا درخت کے بارے میں میں نے پچھلے دو ویڈیو آلریڈی اپلوڑ کی ہوئی ہے بوڑ کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کا ہر چیز یعنی جس کی پتے، ٹہنیا، جڑ، داڑی سب کچھ جو ہے نا اللہ نے اس میں کافی شفا رکھی ہے اور یہ بانچپن کا سخت مطلب دشمن ہے یہ آپ جس کو جن عورتوں کا بانچپن ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس سے حمل بھی ٹہرے گا حسانی سے انشاءاللہ تو دوستو اس نوشہ کو کیسے تیار کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہمیں بوڑ کے درخت کی دھاڑی چاہیے ہوگی اور ایک کپ دودھ ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا جب آپ اس کی دھاڑی لاؤگے تو اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے آپ دوپ میں رکھ لیتا کہ یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سفوف تیار کرنا یعنی اس کا پاودر بنانا ہے گھر میں اس کا پاودر کیسے بنتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے کتنے دن تک ہوتا ہے اس کا استعمال اور یہ میں ابھی آپ کو لائیو دکھاؤں گا تو دوستو آپ ہمارے چینل کو یعنی ہیلٹ ٹپس پاک کو سبسکرائب کرو شیئر کرو تاکہ بہت سے لوگ جو اس مسئلے کا شکار ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کا استعمال شروع کرائے تو ہم اس کو ابھی سائٹ پہ کرتے ہیں میں ابھی آپ کو بورڈ کی داڑی کا سفوف لائیو دکھا رہا ہو کہ کیسے بناتے ہیں یہ ہم نے ابھی یہ رکھ لیا اب ہم اس میں یہ داڑی کے جو ہے جو داڑی ہے اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں بورڈ کی درخ کی داڑی دوستو یہ ایک زبردست نوسہ ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ بہت جلد حمل ٹہر جائے گا اور گرے گا بھی نہیں انشاءاللہ اور اس کے بہت سے فائدہ اس سے آپ بانچپن ختم ہو جاتا ہے دیکھو دوستو میں ابھی آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سیکھ جائے اچھی طرح سے تو اس کو ابھی بناتے ہیں دیکھو دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے ہی کر رہا ہوں اس کو آپ نے اچھی طرح سے خوش کرنا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لائیو میں ابھی آپ کو دکھا رہا کہ اس کی اس کا صفوف یعنی پاودر کیسے بنتا ہے اور آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے تو اس ویڈیو کو ہنڈ تک دیکھو تاکہ آپ اس کو سیکھ جائے کہ اس کو کیس طرح سے بناتے ہیں اور کیس طرح سے جوس کرتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ویڈیوز ہیں اس کو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھیں گے جس کو یہ پرابلم ہوگا اور آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ جتنا آپ اس کو شیئر کرو گے اٹھنا جس کو فائدہ ہوگا وہ ہمیں بھی دعا دیں گے اور آپ کو بھی دعا دیں گے انشاءاللہ دوستو یہ اس کا سفوف توڑا مشکل سے بنے گا لیکن اس پر توڑا ٹائم لگتا ہے لیکن میں آپ کو لائیو ہی دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کو اچھی طرح سے خوش کرنا ہے پھر اس کا سفوف جلدی تیار ہوتا ہے ابھی میں اتنا نکال دوں گا کہ آپ کو میں صرف دکھا دوں دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی کر رہا کیونکہ اس کا سفوف توڑا لیٹ نکالتا ہے دیکھو دوستو دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو تاکہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے بنا سکے ابھی میں اس کا ہمیں ایک چمچ کی ضرورت ہے میں ایک چمچ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا پھر بعد میں میں اس کو خود رڑی کر لوں گا کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کا سفوف نکالنے میں دیکھو دوستو چلو اب میں اس سے ایک چمچ نکالتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور ہمارا کام ہو جائے تو اس کو اس میں ٹانتے پھر اس کا اپنے کیا کرنا کہ اس کو چھان لے تو اس کا سفوف نکال آئے گا ابھی تو میں نے جلدی جلدی میں کیا ہمیں ایک چمچ کی ضرورت ہے تو ابھی میں اس سے ایک چمچ لوں گا دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں اس سے میں ابھی چان کر ایک چمچ نکالوں گا تقریبا اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کا سفوف تیار کرنے میں لیکن ابھی آپ کو میں دکھانے کے لیے اس کا ایک چمچ یہ دیکھو دوستو تکریبا تکریبا ایک آدھا چمچ دیکھو کی ضرورت ہوگی یہ اس کا لائیو میں نے آپ کے سامنے پاورڈر نکال دیا بوڑ کی داڑی کا دودھ سوری بوڑ کے درخت کا جو داڑی ہے اس کا سفوف ہو اور دودھ گائے کا دودھ ایک کپ آپ کو چاہیے ہوگا تو دوستو اس کا استعمال یہ ہے کہ روزانہ رات کو روزانہ رات کو ایک گلاس یعنی ایک کپ ایک کپ دودھ کو نیم گرم کر کے نیم گرم کر لے اور اس میں دو چھائی کے چمچ دو چھائی کے چمچ اس میں آپ نے بوڑ کے داڑی کا سفوف ڈالنا ہے اگر آپ آدھا کپ لوگیں آدھا کپ آدھا کپ دودھ لوگیں تو اس کے لئے آپ کو ایک چھائی کا چمچ بوڑ کی داڑی کا پاورڈر چاہیے ہوگا اگر آپ فل کپ یعنی ایک گلاس لوگیں تو پیرا آپ اس میں دو چھائی کے چمچ پاورڈر ڈالیں گے تو اس کو آپ نے جیسے مطلب ہے ابھی میں نے نکال دیا ایک چمچ یہ دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی اس میں ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے یہ دیکھو دوستو دودھ گائے کا ہونا چاہیے گائے کے دودھ میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے آدھے کپ میں ایک چمچ چائی کا چمچ پاورڈر ڈالنا ہوگا اور کھول کپ میں دو دو چمچ پاورڈر کے ڈالنا ہوگے اس کو پھر اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر کے آپ نے پینا ہوگا یہ دیکھو اب اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا تو ابھی اس کو آپ نے استعمال کب کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ خیال کرنا ہوگا کہ مہواری کے مہواری کے ختم ہونے پر یعنی حیث کے ختم ہونے پر جیسے ہی مطلب ہے آپ پاک ہو جائے یعنی حیث سے مہواری کے بعد آپ نہالے پاک صاف ہو جائے تو اس کے تین دن یعنی مہواری کے تین دن تک مہواری کے بعد تین دن تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوگا روزانہ استعمال کرنا ہوگا ہر مہواری کے تین دن مہواری کے بعد یعنی مہواری ہتم کنے کے بعد جب آپ نے حالوں پاک ہو جائے تو اس کے تین دن اس کے بعد مہواری کے بعد تین دن تک لگتارا آپ نے ایک کب دودھ لینا ہے اس میں دو چھمچ بوڑ کے داڑی کیا سفوف ڈالنا ہے اور تین دن تک آپ نے ریگولر استعمال کرنا ہے اور باقی طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا آپ نے تب تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کو حمل نہ ہو جائے یعنی ایک مہواری کے بعد تین دن تک استعمال کرے اگر حمل ہو گیا تو پیر ٹھیک ہے رہنے دو اگر نہیں ہوا تو پیر اگلے مہینے پیر مہواری کے تین دن بعد یعنی تب تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوگا جب تک آپ کو حمل نہ ٹہر جائے ایک کپ دودھ میں گائے کے دودھ میں دو چھمچ بوڑ کے داڑی کا سفوف آپ نے بنا کر ڈالنا ہے تو دوستو اس نسخ کے استعمال سے انشاءاللہ حمل ٹہر جائے گا اور ساری پرابلمز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دوستو آخر میں میں آپ سے پیر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل ہیل ٹپس پاک کو سبسکرائب کرو شیئر کرو تاکہ اس نسخہ سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکے اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی سواب ملے انشاءاللہ تو دوستو یہ تو تاج کا نسخہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا واسلام